بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شکر کے ساتھ آج کا ولاق کرتے ہیں جی شروع اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کیجئے گا اور میری وڈیو کو لائک بے کیجئے رات ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے اور اچھی خاصی بارش ہوئی ہے میں نے کل وڈیو میں آپ کو لاسٹ میں دکھایا تھا موسم کتنا خراب تھا صبح صحیح ماشاءاللہ اتنی زیادہ تھنڈ ہو چکی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے اور موسم بلکل تھنڈا ہو چکا ہوا ہے گرمی جو ہے پہ چھوم انتر ہو چکی ہوئی ہے اڈ جا کالے کاما تیرے موچ کھنڈ پاوا گرم گرم چا وا بائی وا وا بائی وا وا بائی وا تو جی فائنلی لڑکے کو بھی یاد آ گیا کہ یو ٹیوب چینل ہے جس پہ کبھی کبھی وڈیو اکلوڈ کی جاتی ہے جو دوپ ہے وہ الحمدللہ اتنی میٹھی ہوتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے بارش کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش ہوئی تھی لیکن ابھی تو سوک چکی ہوئی ہے میں وڈیو میں اگلے دن بنا رہا ہوں بارش پچھلے دن ہوئی تھی تو ابھی تو بلکل سوک چکی ہوئی ہے کیونکہ جو دوپ ہے وہ بھی ماشاءاللہ اج کل کافی نکل رہی ہے سورج بلکل سر کے اوپر کھڑا ہے اور تقریباً آٹھ بج رہے ہیں ابھی سردیوں کا مال جو ہے وہ تیار کر لیا ہوا ہے ہم نے بلکہ کر رہے ہیں ابھی یہ جلانے کے لیے لکڑیاں جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں پہ ابھی دان کی فضل کی کٹائی ہو رہی تھی تو اب وہاں سے جو ہے یہ والی پرالی لے کے آئے ہیں جلانے کے لیے تبی کے نیچے کیونکہ تبی پر روٹی بناتے ہیں ہم لوگ ویسے تو ابھی فصلوں کو ہاتھ نہیں لگا ابھی فصلیں تیار کھڑیاں تقریباً ایک ہفتہ لگے گا اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے کٹائی شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے جو ہے پرالی لے کے آنی ہے جلانے کے لیے کافی ساری ہے تو اس کے لیے ہمیں کافی زیادہ چاہیے ہوگی وہ تو جب ہوگا تو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو فیلال جو ہے لکڑیوں کا جو سسٹم ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں ابھی کیونکہ سردیوں میں دھند وغیرہ پڑتی ہیں تو تب لکڑی لانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے سردی میں دھند میں بندے کے ہاتھ نہیں کام کرتے تو کیا لکڑی لائے گا اسی لئے ہم نے پہلے سے ہی جو ہے اتیاری کرنا شروع کر دیا ہے کٹھا کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ سردی تک ہمارا جو لکڑی کا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور ہماری سردی جو ہے وہ بائی صاحب سکون سے گزر جائے جھنڈا بھی ہمارا اتر چکا ہوا ہے جس دن باری شائی تھی تو جھنڈا گیلا ہو کے نہیں گر گیا تھا تو دوبارہ میں نے پھر لگایا ہی نہیں ہے میں نے کہا چلو یار جائے میری فینیش ہو چکی ہوئی ہے میں کہتا ہوں میں شاہتا ہوں دوب کو محسوس کرنے کے لئے لیکن ابھی چائے فینیش تو دوب بھی فینیش تو ابھی چلتے ہیں نیچے ابھی میں جا رہا ہوں گاؤں کی طرف اور شہر جانا تھا بس میرا موڑ نہیں تھا اس لئے میں شہر نہیں جا رہا ہوں ابھی گاؤں کی طرف چلتا ہوں ماں پہ جو ہے رمضان علی میرا ویٹ کر رہا ہے تو چلتے ہیں گاؤں کی طرف اور آپ کو دکھاتا ہوں مختار پیلس پہ ہمارا بھائی تکی جو ہے کزن ہی لگتا ہے میرا وہ یہاں پہ کام کرتا ہے تو سوچا ہم نے کہ یہاں سے کچھ کھا پی کے چلتے ہیں تو ابھی شوار میں جو ہیں وہ آرڈر کیے ہوئے ہیں وہ کھا کے پھر گاؤں کی طرف چلتے ہیں موسیقی 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 میں ہوتل سے سیدھا یا بھی گھر پہنچا ہوں کیونکہ وہاں پہ میرا موبائل بند ہو چکا ہوا تھا بیٹری بلکل لوگ چکی ہوئی تھی ہمارے گاؤں میں بھی دو تین دن سے بجلی کا بہت مسئلہ تھا تو اسی لئے موبائل چارجنگ ہی نہیں تھا میرا وہاں پہ موبائل کی بیٹری لوگ چکی ہوئی تھی اس لئے میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دکھا سکا ابھی ڈریکٹی میں نے وہاں پہ ان کو چھوڑا ہے رمضان کو ردنان کو وہاں پہ چھوڑا اور وہاں سے سیدھا بھی گھر آیا ہوں دس منٹ کے لئے اس کو چارجنگ پہ لگا ہے درہ پرسنٹ بیٹری کو چارج کرنے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں الحمدللہ دن ہمارا اچھا گزرا آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ